السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے attendance sheet جو ہے وہ microsoft word excel پہ بنا سکتے اور اس کے اندر بچوں کی attendance جو ہے وہ student کے attendance لکھ کر اس کی percentage نکال سکتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ جس طریقے سے میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ اس کو follow کرتے جائیں تاکہ آپ کیلئے آسانی ہو step by step اس چیز کو follow کرتے جائیں میں نے پہلے سے ایک sheet بنا کر یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اسی sheet کے اندر صرف آپ کے جس کے جو design وغیرہ اس کو آپ دیکھ لیں باقی formulas وغیرہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھا دیتا ہوں صحیح ہے تو سب سے پہلے تو یہ اس sheet کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے جو column a ہیں ہمارے پاس یہ column کہلات ہے یہ column a ہیں اس column کے اندر ہم نے serial number رکھے ہوئے ہیں یعنی ایک class ہے جو کہ class 9 ہے اس class 9 میں تقریبا 19 students ہیں اس کے علاوہ دوسرا جو column ہے اس کے اندر ہم نے ان بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں تیسرا جو column ہے اس column میں ہم نے ان کے parents کے نام لکھے ہوئے ہیں یعنی ان کے father کا نام ہم نے اس column c میں جو ہے لکھا ہوا ہے صحیح ہے اس کے ساتھ ہی آگے date لکھی ہوئی ہے one two three four five six یعنی کوئی بھی مہینہ آپ چوز کر لیں جون کا مہینہ یا جولائی کا مہینہ ہے اس کی آپ کے ون سے لے کے آہ ترٹی تک جو ہے وہ آپ کے پاس dates اس کے اندر موجود ہیں پھر اس کے بعد نیچے والے جو row ہیں row number four اس کے اندر میں نے ڈیز لکھی وی ایس ہے یہ Friday Saturday پھر اس کے بعد Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday اس طرح جا کے یہ end تک یعنی تیس تاریخ تک 30 ڈیٹ تک جو ہے وہ میں نے ڈیز کو یہاں پہ row number four میں ٹائپ کیا ہے صحیح ہے اس کے علاوہ پھر Sunday 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 کو holy day ہوتا ہے تو اس holy day کو جو ہے وہ میں نے highlight کیا ہے red color سے صحیح ہے اگر اس طریقے سے میں نے اس کو کیا کیا ہے highlight کیا ہے تو میں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ جو ہے وہ بچوں کو جی present ہے absent ہے یا leaves ہے وہ میں نے اپنی طرف سے ایک طریقے سے مارک کیے ہوئے تو آپ بھی اس کو بہت ہی آسانی طریقے سے بنا سکتے آپ اس sheet کو دیکھ لیں اسی طریقے سے آپ اس کو بھی design کر سکتے بنا سکتے ہیں جب یہ تمام تر کام ہم نے کر لیا ہو اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہمیں ان کے یہ جو student ہے row number five میں سیریل number one میں جو student ہے اس نے پورے مہینے میں کتنی چھٹیا کی ہے اس نے کتنا کتنے presence ہے اس کے کتنے absent ہے یہ تمام count کرنے کے لیے ہم formula کے استعمال کریں گے تو آئیے دیکھتے کہ formula کیا ہے formula جو ہے وہ سب سے پہلے آپ type کریں اس کے بعد آپ نے کہاں سے کہاں تک کاؤنٹ کرنا ہے مجھے یہ جو column number e ہے اس کے row number five سے لے کے column number ah کے row number five تک count کرنا ہے صحیح تو میں یہ range دے دیتا ہوں range کیسے دیں گے column number e column e کا row five صحیح e column ہوا five جو ہے وہ ہمارے پاس row ہوا صحیح اب یہ دیکھیں یہاں پہ جیسی میں ہے یہ type کیا تو ہمارے پاس یہ اس کی اوپر ایک جو border ہے وہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے blue color میں صحیح اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے یہ لکھنا ہے صحیح اس کے بعد اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اس کے بعد مجھے یہ کرنا ہے کہ کہاں تک مجھے count کرنا ہے مجھے a h تک count کرنا ہے صحیح تو a h کے row number five تک a h five اب یہ دیکھیں نشان یہاں سے یہ border جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک بن گیا صحیح پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے کومہ کومے کا استعمال کرنا ہے کومے کے بعد مجھے کیا count کرنا ہے مجھے count کرنا ہے present کہ یہ جو student ہے یہ اس مہینے میں جون کا مہینے جولائے کا مہینے میں وہ اس میں کتنے دن آیا ہے تو میں نے اپوسٹوفی کومہ لگایا ہے پی ٹائپ کیا صحیح ہے پھر اپوسٹوفی کومہ لگایا ہے اور بریکٹ کلوس کر دیا ہے بریکٹ کیا کر دیا ہے کلوس کر دیا ہے is equal to count f count f لکھنے کے بعد آپ نے بریکٹ اوپن لکھنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ای فائف سے لے کے اے ایچ فائف تک آپ کے پاس جو بھی بن کر آ رہا ہو آپ اس ٹائپ کر سکتے ہیں مجھے پی کاؤنٹ کرنا ہے انٹر میں نے کیا میرے پاس یہ فورمولا میں نے پاس یہ لکھا ہوا آگئے کہ یہ بچہ اس مہینے میں کتنے دن پریزنٹ ہے سہی ہے فورمولا یہاں پر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے جیسی میں یہاں کلک کرتا تو مجھے یہاں سے یہاں تک نظر آیا سہی ہے اب ایک ایکسل میں یہ فائدہ ہے اگر آپ اس کو منوولی کرتے ہیں تو آپ کو کافی ٹائم درکار ہوتا ہے لیکن ایکسل میں یہ فائدہ ہے کہ آپ نے ایک بار فورمولا لکھا ایک سٹوڈینٹ کی پرسنٹیج یا ایک سٹوڈینٹ کی ویلیو نکالی اس کے بعد جو ہے وہ باقی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جسٹ ڈریک کرنا ہے نیچے کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے ڈریک کرنا اب یہ ان سب کا ایک دفعہ میں نے فورمولا لگایا اب یہ سب کا جو ہے وہ لکھا ہوا رہا ہے اب دیکھیں یہاں پہ فورمولا خود ہی اپڈیٹ ہوا ہے وہاں میں میں نے کیا کیا تھا ای فائف اب یہاں پہ لکھنے کے بعد یہ سارا کاؤنٹ ہوگا اب آگے آتے ہیں ایپسنٹ کی اوپر مجھے کیا کاؤنٹ کرنا ہے ایپسنٹ کی یہ سٹوڈینٹ جو ہے ایک مہینے میں کتنے دن اس نے چھٹی کی ہے ایپسنٹ ہوا ایسا یہ ہے تو ایپسنٹ کا فورمولا بھی سیم اسی طرح یوگا آپ نے کیا کرنا ہوگا کاؤنٹ ایف کاؤنٹ ایف کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے بریکٹ اوپن کہاں سے کہاں تک کاؤنٹ کرنا ہے ای فائف سے لے کے ای فائف سے لے کے ای ایچ فائف تک بریکٹ کاؤنٹ پھر اس کے بعد جو ہے اپوسٹوفی کاؤنٹ مجھے کیا کاؤنٹ کرنا ہے ای کاؤنٹ کرنا ہے کیا کاؤنٹ کرنا ہے مجھے ای کاؤنٹ کرنا ہے پھر کیا کیا بریکٹ کلوز کر دیا یہ فورمولا شاید غلط ہو گیا یہ میں دیکھتا ہوں اچھا یہاں پہ ڈبل ٹی میں نے لکھا ہے صحیح ہے اب یہ سٹوڈنٹ جو ہے یہ مہینے میں چار دن یہ اپسنٹ رہا صحیح یہ فورمولا میں نے لکھا یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے ان کو فورمولا دیئے ایکسل کو کہ مجھے یہاں سے لے کے ای فائف سے لے کے ای اچ فائف تک اپسنٹ کاؤنٹ کر کے بتاؤ تو اس نے مجھے کاؤنٹ کر کے بتایا کہ چار دن یعنی فور ڈیز یہ اپسنٹ تھا میں نے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو نیچے ڈریک کرنا ہے تو یہ سب سٹوڈنٹس کا اپسنٹ جتنے دن وہ اپسنٹ ہے وہ نکل کر آنے گا پھر اس کے بعد لیوز کہ وہ اس نے چھٹیا کتنے لی ہیں یعنی اجازت اجازت سے جو چھٹیا کرتے پرمیشن لے کر چھٹیا کرتے یا اپلیکیشن دے کر جو ہے وہ اس اسکول سے لیو لیتے تو وہ اس کے کتنے ہیں تو اس کا بھی فورمولا ہم کیا کریں گے فورمولا لکھیں گے is equal to count if سعیے بریکٹ اوپن اے ایج سے لے کے sorry ای فائف سے لے کے اے ایج فائف تک مجھے آپ کیا کاؤنٹ کر کے دو یل کاؤنٹ کر کے دیں break it close اب یہ student جو ہے وہ تین دن اس کے leaves ہیں اس کے تین leaves ہیں یعنی یہاں پہ اگر ہم کاؤنٹ کریں ایک دو تین total تین ہیں اب میں نے صرف اس ٹودنٹ کے لئے فورمولا لکھا یہاں پہ اب اس کو میں نیچے ڈریک کروں گا تو سارے اس کا خود لکھا ہوا آئے گا اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے پرسنٹیج پرسنٹیج کاؤن کرنی ہے ہمیں ہمارے پاس مہینے میں یعنی ٹوٹل جو ڈیز پرسنٹیج کا فورمولا کیا ہوتا ہے کہ ہم جتنے دن ایک سٹوڈنٹ پریزنٹ رہا ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں ٹوٹل ڈیز سے نمبر آف ڈیز سے اور ملٹیپلائے کر رہے ہیں ہنڈیڈ سے یعنی ہم کس طرح نکال سکتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ لکھنا چاہوں کہ نمبر آف نمبر آف پریزنٹ ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل ڈیز صحیح ملٹیپلائے بائی ہنڈیڈ صحیح یہ فورمولا اس طرح سے ہم یہ فورمولا مارے پاس آتا ہے صحیح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح یہ فورمولا ہے تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے اس ایکول کا سائن لکھوں گا صحیح ہے پریزنٹ ڈیز کون سے یہ ہیں صحیح ہے یہ کون سے کولم میں ہے اے آئی میں ہے صحیح کون سے کولم میں اے آئی ہے تو میں لکھوں گا اے آئی ڈیوائیڈ کا سائن آ جائے گا ڈیوائیڈ بائی ترٹی اے آئی صحیح ہے اے آئی کی کون سی رو ہے یہ مجھے دیکھنی ہے اے آئی کی فائف رو اے آئی کی ففت رو اب یہ جو ففت رو ہے اس میں نمبر اوپ ڈیز پریزنٹ ہے تو اس کو میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہوں ٹوٹل ڈیز سے صحیح کہ ایک منت میں کتنے ڈیز ہوتے ہیں ترٹی ڈیز تھے اور یہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ کتنے دن پریزنٹ رہا تو نائنٹین ڈیز پریزنٹ رہا سائی ہے اس کو میں ملٹیپلائی کر لوں گا کس سے ہنڈریڈ سے اب یہ ایک سٹوڈنٹ کی پرسنٹیج ہمارے پاس آئے اب مجھے سارے سٹوڈنٹ کی چاہیے تو اس کو میں نیچے کی طرف ڈریک کر دوں گا اس طرح میں نیچے اس کو یہاں سے پکڑ کر ڈریک کر دوں گا تو میرے پاس سارے جتنے بھی سٹوڈنٹ سے ان سب سٹوڈنٹ کی پرسنٹیج آئی کہ ایک سٹوڈنٹ ایک مہینے میں کتنے پرسنٹ اس کی حاضری تھی نہایت یہ آسان طریقہ ہے آپ اس کو اپنے کمپیوٹر اپنے لیپ ٹوپ میں بھی اس طرح بنا سکتے ہیں صحیح ہے اگر آپ کسی سکول کے مالک ہیں اگر آپ اس طرح کی چیزیں وہاں پہ انویٹیو چیزیں لے کر آ سکتے ہیں تو ایک سل کے اوپر آپ یہ شیٹ بنا کر اس کے اندر بچوں کی حاضری جو ہے وہ مار کر سکتے ہیں پریزنٹ اس کی مار کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک بچے کی پریزنٹ پریزنٹ کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو باقی بچوں کی اوٹومیٹیکلی فورمولے کی ترو ہو جاتی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں جس لینگویج میں فور ایزمپل آپ کو انگلیش میں ویڈیوز چاہیے اردو میں چاہیے کسی اور لینگویج میں تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور اگر مزید آپ نے کچھ پوچھنے تو وہ بھی آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے بہت شکریہ تینک یو اپنا خیال رکھئے گا